اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل گلوبل زائکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آلو کے چار بہت ہی آسان اور مزیدار سنیکس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آلو سے بننے والے یہ چار ناشتے بنانے میں بہت ایزی اور کھانے میں بہت مزیدار لگتے ہیں بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ آپ ان سنیکس کو ریڈی کر سکتے ہیں تو پھر چلے فٹا فٹ بنانا شروع کرتے ہیں پوٹیٹو بائٹس بنانے کے لیے یہاں پر میں نے پانچ میڈیم سائز کے بوائل ڈالو لیے ہیں آلو کو میں نے رات میں ہی بوائل کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اس ٹائم یہ آلو بالکل تھنڈے ہیں تو جبھی بھی آپ آلو کا کوئی بھی سنیک بنائے اسے بوائل کر کے ایک دن پہلے ہی فریج میں رکھ دیں اس سے ریسپی کا ریزرٹ بہت اچھا آتا ہے بوائل کی ہوئے آلو کو آپ کس طرح سے پندرہ دن تک فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کے ساتھ اپنی آلو کے کباب کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو ڈسکرپشن باکس ضرور چیک کر لیجئے گا اب ہم ایک موٹا گریٹر لے لیں گے اور اس سے ان سبھی آلو کو گریٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سبھی آلو کو گریٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں آلو میں بہت زیادہ موشچر نہیں ہے اور یہ کتنے زیادہ ڈرائی لگ رہے ہیں تو جب اس طرح کے آلو ہوتے ہیں تو بائنڈنگ ایجنٹ بہت کم یوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈش کا ایکچوال ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اسے ایک سائیڈ رکھیں گے اور یہاں پر ایک دوسرا بول لے لیں گے اس بول میں ہم ہاف کپ یا پھر ہنڈرڈ گرام کے قریب چانول کا آٹھا ڈالیں گے تو اگر آپ کے پاس رائس فلور نہیں ہے تو پھر آپ سمپلی چانول کو مکسر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیجئے گا ساتھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں پورا ایک کپ کے قریب پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک لمس فری بیٹر تیار کر لیں گے یہاں پر چانول کے آٹے کو میں نے پانی میں بہت اچھی طریقے سے گھول لیا ہے اور اس میں کوئی لمس فری نہیں ہے ہاف پریپیرشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی اب ہم چلتے ہیں اس کے نیکس سٹیپ کی طرف ادھر گیس پر ہم کوئی بھی کڑھائی یا پھر پین گرم کر لیں گے کڑھائی میں ہم ون ٹیبل سپون کے قریب آئل یا پھر بٹر ڈالیں گے جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب کیا ہوا لسن ڈال دیں گے لسن کو کچھ سیکنڈ کے لیے ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے جس سے اس کی روئی سمیل نکل جائے گی بہت زیادہ کلر چینج ہونے تک ہمیں لسن کو فرائی نہیں کرنا ہے تو یہاں پر لسن ہلکا سا فرائی ہو چکا تھا تو ہم اس میں ون ٹی سپون کے قریب چلی فلیکس ایٹ کر دیں گے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے تو پھر اسے کم ڈالیے گا اسی کے ساتھ ہم اس میں ایک ہری میرچ بھی ایٹ کر دیں گے جسے ہم نے بلکل باریک چوب کر لیا ہے دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے ہم اسے تھوڑا سا بھون لیں گے اور پھر ہم اس میں وہی چامل والا بیٹر ایٹ کر دیں گے جسے ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا ڈالتے وقت آپ اسے اچھے سے مکس کر لیجئے گا ورنہ پھر چامل کا آٹا نیچے بیٹ جائے گا اب ہم گیس کا فلیم میڈیم ٹو لو رکھیں گے اور اس کو کانٹینیس چلاتے ہوئے مکس کرتے جائیں گے دیر سے دو منٹ میں ہی یہ مکچر بلکل ڈرائی ہو جائے گا چامل کے اس مکچر کو ہمیں اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ اوپر سے ہلکا سا گولڈن نظر آنے لگے تو یہاں پر یہ مکچر پکتے ہوئے تھوڑا سا ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون کے قریب مکس ہرپس ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس مکس ہرپس نہیں ہے تو پھر آپ اس میں صرف اورگینو یا پھر پیزا کے ساتھ جو سیزننگ ملتی ہے وہ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اسے اسکپ کر لیجئے گا کیونکہ یہ اوپشنل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکچر پوری طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا گولڈن نظر آنے لگا ہے اب ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور اسے ایک پلیٹ میں نکال کر کمپلیٹلی تھنڈا کر لیں گے ایک منٹ کے بعد یہ مکچر تھوڑا تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم ایک بڑا مکسنگ بول لے لیں گے اور اس میں اسے ٹرانسر کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں گریٹ کے ہوئے آلو ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم نمک اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں چاٹ مسالہ بھی شامل کر دیں گے باریک کٹا ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ڈال دیں گے اور پھر ان سبی کو ہم ایک بار مکس کریں گے اب ہم اس میں ٹو ٹی سپون کے قریب کارن فلور ایٹ کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر یہاں پر آپ کو بائنڈنگ تھوڑی سی کم لگے تو آپ اس میں کارن فلور تھوڑا اور ایٹ کر لیجے گا تو یہاں پر پوٹیٹو بائٹس کے لیے دو ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی اس ٹھیکی نہیں ہے اب ہم اسے سمال پوشن میں ڈیوائٹ کر لیں گے ہاتھوں میں ہم تھوڑا سا آئل اپلائی کر لیں گے اور پھر اس طرح ڈو کا سمال پوشن لے کے ہم رولنگ سرفیس پر اسے رول کریں گے تو اس طرح دونوں ہاتھوں کو پریس کرتے ہوئے ہم اسے رول کر لیں گے اور بہت ایسلی یہ ایسے رول ہو جائے گا اب ہم اسے کٹ کر لیں گے تو یہاں پر اس رول کے ایکولی بائٹ سائز پیسز میں کٹ کر رہی ہوں آپ کیا ہیں تو اسے تھوڑا بڑا بھی کٹ کر سکتے ہیں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں رکھیں گے اور باقی کی بالز کو بھی اسی طرح رول کر کے پیسز تیار کر لیں گے ہاتھوں میں ہم پھر سے آئل اپلائی کر لیں گے اور سیم اسی طرح سے ہم اسے بھی رول کریں گے تو یہ سنیک بنانا بہت ایزی ہے اور اس پارٹ میں مجھے بہت مزا آتا ہے کیونکہ یہ پارٹ مجھے بچپن کی یاد دلاتا ہے اور اسے رول کرنے کے بعد ہم اسے بھی اسی طرح کٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑے بڑے پیسز کٹ کیے ہیں آپ بھی اپنی چوائز کے اکارڈنگ اس کا سائز تھوڑا سا بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں تو یہ لیجئے سارے پوٹیٹو بائٹس بنا کر ہم نے تیار کر لیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اسے کیسے فریز کر سکتے ہیں تو انہیں فریز کرنے کے لیے ہم کوئی بھی کچ یا پھر پلاسٹک کا کنٹینر لے لیں گے اور اس میں اس طرح ہم اسے سیٹ کر لیں گے تو یہاں پر ابھی میں اسے بہت زیادہ کونٹیٹی میں فریز نہیں کر رہی ہوں لیکن جب میں اسے زیادہ کونٹیٹی میں بناتی ہوں تو میں کسی ٹری یا پلیٹ میں اسے پہلے فریزر میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتی ہوں اور پھر میں اسے باکس میں سیٹ کرتی ہوں اس طرح فریز کرنے سے بلکل بھی آپس میں چپکتے نہیں ہیں اور آپ انہیں ایک ہی باکس میں بہت زیادہ سٹور کر سکتے ہیں اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں گیس پر ہم نے پہلے ہی آئل کو میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے یہاں پر آئل میڈیم ہات گرم ہے ہمیں اسے بہت زیادہ ہائی یا پھر بہت زیادہ لو فلیم پر فرائی نہیں کرنا ہے انہیں تیل میں ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک سے دیڑ منٹ بلکل بھی ٹچ نہیں کریں گے جب یہ ایک طرف سے تھوڑے سے گولڈن نظر آنے لگیں گے تب ہی ہم انہیں ٹچ کریں گے تو یہ دیکھئے دو سے تین منٹ کے بعد یہ بلکل گولڈن نظر آنے لگے ہیں اب ہم انہیں تھوڑا سا اولٹ پلٹ کرتے ہوئے اس طرح چلاتے ہوئے فرائی کریں گے اس سے یہ بلکل ایکولی فرائی ہوں گے اب ہم گیس کا فلیم میڈیم ٹو ہائی کر دیں گے اور ہائی فلیم پر اسے ایک منٹ کے لیے اور فرائی کریں گے اس طرح یہ بلکل کرسپی ہو جائیں گے تو یہ لیجئے پرفیکٹلی پوٹیٹو بائٹس فرائی ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس میں گولڈن کلر آیا ہے یہ پوٹیٹو بائٹس باہر سے بہت زیادہ کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے بلکل سوفٹ ہوتے ہیں آپ انہیں پہلے سے بنا کر پندرہ سے بیس دنوں کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب ہی بھی آپ کا منٹ کرے آپ اسے فٹا فٹ سے فرائی کر سکتے ہیں تو ابھی تک آلو کے آپ نے جو بھی سناک بنائے ہوں گے ان سے یہ بہت زبردست ہیں تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا اب ہم نیکس سناک کی طرف موف کرتے ہیں جس میں ہم بہت ہی مزیدار آلو کے کباب بنائیں گے جب آپ سیم اسی طرح سے آلو کے کباب بنائیں گے تو پھر آپ کے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور اسے فرائی کرتے وقت نہ ہی آپ کا تیل خراب ہوگا اور نہ ہی یہ تیل میں پھیلیں گے ان کباب کو آپ بنا کر کافی دنوں کے لیے کس طرح سے فریز کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی جب آپ کی فریز میں یہ کباب پہلے سے موجود ہوں گے تو آپ انہیں بچوں کے سناک ٹائم گیا پھر برگر کی پیٹی میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو ان ٹیسٹی کباب کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا ریسپی پسند آئے تو لائک کریے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو پھر چلیں فٹا فٹ بنانا شروع کرتے ہیں آلو کی کباب بنانے کے لیے یہاں پر میں نے حاف کیجی کے قریب آلو لیا اور ان کو ایک دن پہلے ہی بوائل کر کے فریز میں رکھ دیا تھا یہاں پر میرے پاس بلکل تھنڈے آلو ہیں جبھی بھی آپ کو آلو کا کوئی بھی سناک بنانا ہو تو آپ انہیں ایک دن پہلے ہی بوائل کر کے فریز میں رکھ لیں اس سے ریسپی کا ریزرٹ بہت ہی پرفیکٹ آتا ہے ساتھ ہی اگر آپ بوائل آلو کو فریز میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ انہیں چھلکوں کے ساتھ فریز میں سٹور کریں اس سے آپ دس سے پندرہ دن یا پھر اس سے زیادہ کے لیے بھی انہیں سٹور کر سکتے ہیں پرسنلی جبھی بھی میں آلو کو بوائل کرتی ہوں تو میں تھوڑے زیادہ ہی بوائل کر لیتی ہوں اور پھر اس طرح سے انہیں فریز میں سٹور کر لیتی ہوں اس طرح ان آلو سے آپ بچوں کو لگنے والی چھوٹی چھوٹی بھوک کے لیے فٹا فٹ سے سناک پریپیرٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے کچھ اور انگریڈینٹس لیا ہے جس میں ایک مٹی ہرہ دھنیا اور ایک مٹی پودینہ لیا ہے اور اس کو واش کر کے باریک کٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس پودینہ نہیں ہے تو صرف ہرہ دھنیا ہی یوز کر لیجے گا اسی کے ساتھ پاچ سے چھے ہری میڑ چلیے ہیں اور اس کو بھی باریک کٹ کر لیا ہے ون ٹی سپون قدو کشکیا ادھرک لیں گے ساتھی ہاف لیمن یا پھر ون ٹی سپون لیمن کا جوس لے لیں گے اسی کے ساتھ ہم کچھ پاوڈرڈ مسالے لیں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے ون ٹی سپون بھونا کٹا دھنیا پاوڈر اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے تلی ہوئی پیاز لیے اسی کے ساتھ کباب کے بائنڈنگ ایجنٹ کے لیے یہاں پر میں نے بریڈ کرمز لیے ہیں یہ فریچ بریڈ کرمز ہے دو بریڈ کی سلائس کو میں نے مکسر میں چلا دیا اور یہ بریڈ کرمز تیار ہو گئے فور ٹیبل سپون کے قریب ہم نے بلکل باریک چامل کا آٹا لیا ہے جسے ہم ضرورت کے حساب سے اس میں ایٹ کریں گے اب سب سے پہلے ان آلووں کو ہم پیل کر کے گریٹ کر لیں گے سارے آلووں کو ہم نے گریٹ کر لیا آپ چاہیں تو انہیں ہاتھوں سے بھی میش کر سکتے ہیں اب ہم اس میں سبھی پاوڈڈ مسالیں تلی ہوئی پیاز ہرہ دھنیا پودینہ اور مرچی وغیرہ سبھی کچھ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ بریڈ کرمز اور چامل کا آٹا بھی ڈالیں گے تو ابھی ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون چامل کا آٹا ڈالیں اسے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے اب ہم اس میں ہاف لیمن کا جوس بھی سکویس کر لیں گے اور ان سبھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اسے مکس کرنے کے بعد ان کباب میں مجھے بائنڈنگ تھوڑی سی کم لگ رہی ہے تو میں اس میں ون ایڈ آف ٹیبل سپون کے قریب چامل کا آٹا اور ایٹ کر دوں گی اور دوبارہ سے اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے ٹوٹل میں میں نے تھری ٹو فور ٹیبل سپون کے قریب یہاں پر چامل کے آٹے کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو ہاف چامل کا آٹا اور ہاف کون فلور کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر بائنڈنگ ایجنٹ ٹوٹل آپ کے آلووں پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آلووں میں زیادہ پانی ہے تو آپ تھوڑا سا رائس فلور یا آپ کون فلور اور ایٹ کر لیجئے گا کباب بنانے کے لیے کباب کا مکس تیار ہو چکا ہے اب ہم ہاتھوں میں آئل اپلائی کر لیں گے اور اس سے سمال پوشن لے کے اس کو کباب کا شیپ دے دیں گے آپ چاہیں تو اس مکس سے سیکھ کباب بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جس طرح کے کباب کا شیپ پسند ہو آپ اس طرح کے اس سے کباب ریڈی کر لیجئے گا اسی طرح ہم سارے کباب بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر ابھی جتنے کباب میں فرائی کروں گی اسے میں نے الگ رکھا اور باقی کے کباب کو میں نے ٹری میں سیٹ کر لیا ہے اب اس ٹری کو ہم ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے تاکہ کباب اچھے سے سیٹ ہو جائیں دو گھنٹے ہوئے کباب کو فریزر کیے ہوئے اور یہاں پر کباب بہت اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں کسی ایر ٹائٹ کنٹینر یا پھر زپ لک بیگ میں ڈال کر پندرہ سے بیس دنوں کے لیے فریزر کر سکتے ہیں آپ ان کباب کو بچوں کے لنچ باکس یا پھر سنیک ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں ان کباب کو ہم فریزر کر لیں گے اور باقی کے کباب کو ہم فرائی کریں گے ادھر گیس پر ہم نے پہلے ہی آئل گرم کر لیا ہے اور یہاں پر آئل میڈیم ہارٹ گرم ہو چکا ہے ان کباب کو ہم شیلو فرائی کریں گے آئل کو ہمیں بہت اچھے سے میڈیم ہارٹ گرم کر لینا ہے اور جب تک یہ کباب سیٹ نہیں ہو جاتے یعنی کناروں سے گولڈن نہیں نظر آنے لگتے تب تک ہمیں انہیں ٹچ نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کباب کناروں سے گولڈن نظر آنے لگے ہیں اب ہم انہیں فلیپ کر لیں گے دوسری طرف سے بھی ان کباب کو ہم گولڈن کلر آنے تک میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں گے یہاں پر کباب دونوں طرف سے گولڈن فرائی ہو چکے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اس میں کلر آیا ہے دیکھنے میں یہ کباب جتنے زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے کہیں زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اب ہم ان کباب کو سرپ کر لیں گے تو یہاں پر کباب کو میں نے دہی والی ہری چٹنی کے ساتھ سرپ کیا ہے جس کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم چلتے ہیں نیکس سنیک کی طرف پوٹیٹو بریڈ رولز بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے آٹھ سے دس میڈیم سائز کے بوائلڈ آلو لیے ہیں آلو کو بوائل کر کے کچھ دیر کے لیے میں نے انہیں فریج میں رکھ دیا تھا تو ابھی ہمارے پاس چھنڈے آلو ہیں اسی کے ساتھ ہم کچھ بریڈ کی سلائسز اور ویجیز لے لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک ٹاماتر لیا ہے اس کے سیٹس نکال دیئے ہیں اور اس کو بلکل باریک کیاپ کر لیا ہے ایک سمال سائز کی ہری شملا مرچ لیے اور اس کو بھی اس طرح سے باریک کٹ کر لیا ہے ون ٹی سپون نیمو کا رس اور ایک میڈیم سائز کی پیاز لیں گے اور اسے بھی اس طرح سے باریک کیاپ کر لیں گے ساتھ ہی دو سے تین ہری مرچ اور تھوڑا سا باریک کٹا ہرہ دھنیا لیں گے اور یہ ہم نے کچھ پاورڈڈ مسالے لیے ہیں جس میں ون ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون بھونہ زیرہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے ساتھی ون ٹی سپون کے قریب نمک لیا ہے تو آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ہی نمک اور مرچ اس میں ایٹ کیجئے گا اب ہم ایک بڑا مکسنگ بول لیں گے اور اس میں یہ سارے بوائل ڈالو ڈال دیں گے ساتھی پاورڈر مسالے ہری مرچ نیمبو کا رس اور ہرہ دھنیا بھی ایٹ کر دیں گے اب ہم آلووں کو ان مسالوں کے ساتھ تھوڑا سا میش کر لیں گے تو یہاں پر آلووں کو ہم نے میش کر لیا اس سے زیادہ ہمیں اسے باریک نئی میش کرنا ہے اب ہم اس پر کٹ کی ہوئی ویجیز ایٹ کر دیں گے اب ہم اسے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں گے اس ٹیم میں اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب لال مرچوں کا پاورڈر بھی شامل کر رہی ہوں جسے ڈالنا بالکل آپشنل ہے ساتھی میں اس میں ون فور ٹی سپون کے قریب نمک اور ڈال دیتی ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے نمک تھوڑا سا کم لگ رہا ہے ایک بار اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کے رول بنانا شروع کرتے ہیں اب ہم کسی بول یا پلیٹ میں پانی لے لیں گے اور اس طرح سے بریڈ کی سلائس کو ڈپ کریں گے فلنگ رکھیں گے اور اس طرح سے اس کو کور کر کے رول کا شیف دے دیں گے آپ چاہے تو بریڈ کے کناروں کو ریموو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے کناروں کے ساتھ ہی ان رولز کو تیار کر لیا ہے اسی طرح ہم سارے رولز بنا کر تیار کر لیں گے اب ہم گیس پر کڑھائی میں آئل کو میڈیم ہات گرم کر لیں گے اور پھر ان رولز کو ایک ایک کر کے آئل میں ڈراب کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد جب یہ رولز نیچے سے گولڈن نظر آنے لگیں گے تب ہم ان کی سائٹ کو چینج کر دیں گے تو یہاں پر یہ رولز دونوں سائٹ سے گولڈن فرائی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے اور پھر سرف کر لیں گے تو یہ دیکھئے بریڈ پوٹیٹو رولز بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ اسے ہری چٹنی یا پھر ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ سرف کریں یہ بہت مزی کے لگتے ہیں اور اسے بنانا بھی بے ہداسان ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم نیکس سنیک کی طرف موو کرتے ہیں جو کی لاسٹ ہے پوٹیٹو بولز بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے چار میڈیمز آئس کے آلوے لیے اور پھر انہیں پیل کر کے تھوڑی دیر کے لیے فریز میں رکھ دیا اس طرح آلو پوری طریقے سے تھنڈے ہو چکے ہیں جب بھی آپ بوائل پوٹیٹو کی اس طریقے کی کوئی بھی ریسیپی بنائے تو پھر آلو کو تھنڈا کر کے ہی یوز کریں کیونکہ اس سے ریزرٹ بہت اچھا آتا ہے ساتھی ہاف کپ کے قریب مکس کیپسکم لے لیں گے اور ان کو چھوٹا چھوٹا چوپ کر لیں گے یہاں پر میرے پاس تینوں کلر موجود تھے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ صرف گرین کیپسکم کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہم نے فور ٹو فائف ٹیبل سپون کورن فلور لیا ہے جسے ہم ضرورت کے حساب سے ڈالیں گے ساتھی کچھ سبزیاں لے لیں گے جس میں ہم ایک پیاس لیں گے اور اسے فائنلی چوپ کر کے اس کا پانی سکویس کر دیں گے دو سے تین ہری مرچوں کو باریک کٹ کر لیں گے ایک انچ کے ادرک کے ٹکڑے کو بھی ہم گریٹ کر لیں گے اور تھوڑا سا ہر ادنیا لیں گے اسے بھی کٹ کر لیں گے ساتھی ایک نیمو کا رسپی چاہیے ہمیں اسی کے ساتھ ہمیں کچھ سپائسز بھی چاہیے جو بھی آپ آگے دیکھیں گے اب سب سے پہلے ہم ایک کھالی بول لے لیں گے اور ایک موٹا گریٹر لے لیں گے اب اس طریقے سے ایک کے کر کے ہم سبھی آلو کو گریٹ کر لیں گے آپ چاہے تو اسے میچ بھی کر سکتے ہیں سارے آلووں کو ہم نے گریٹ کر لیا اب ہم اس میں سبھی چیزیں ایڈ کر لیں گے تو سب سے پہلے پیاز، ہری مرچ، ادرک اور ہرادھنیا ڈال دیں گے ساتھی نیمو کا رسپی شامل کر دیں گے اب ہم اس میں کٹ کی ہوئی مکس شاملہ مرچ ڈال دیں گے ساتھی ہم اس میں کچھ سپائسز بھی ایڈ کر دیں گے تو سب سے پہلے اس میں جائے گا چاٹ مسالہ پاوڈر جسے ہم نے ہاف ٹی سپون لیا ہے ساتھی ہاف ٹی سپون بھونہ زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون کٹی لال مرچ یہاں پر اگر آپ سپائسی نئی پسند کرتے تو پھر ان مرچوں کو سکپ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون بھونہ اور کٹا دھنیا پاوڈر اب ہم ان سبھی کو مکس کر لیں گے تو یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بول تھوڑا چھوٹا ہے اور مکسنگ میں پرابلم ہوگی اس لئے ہم بڑا مکسنگ بول لے لیں گے اب ہم ان سبھی کو مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں اس میں نمک ڈالنا بھول گئی ہوں تو پہلے اس میں ون ٹی سپون کے قریب ہم نمک شامل کر دیں گے اور پھر اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جب سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو ہم اس میں ضرورت کے حساب سے دو سے تین بیچ کر کے اس میں کون فلور ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر یہ مکسنگ مجھے تھوڑا سا گیلہ لگ رہا ہے تو ہم اس میں بچا ہوا کون فلور بھی ایٹ کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ٹوٹل میں ہم نے 4 ٹیبل سپون کون فلور کا یوز کیا ہے آلو کا مکسچر ریڈی ہو چکا ہے بال بننے کے لئے اب ہم ہاتھوں میں آئل اپلائی کر لیں گے اور چھوٹا چھوٹا پوشن لے کے اس کی بال بنا لیں گے اور اسی طریقے سے ہم ساری بال تیار کر لیں گے یہاں پر ان بال کا سائز آپ اپنے اکورڈنگ تھوڑا چھوٹا یا بڑا رکھ سکتے ہیں ساری بال ہم نے بنا کر تیار کر لیں اور یہ ہماری لاس تھی یہ بھی بن گئی اور اتنے انگریڈینٹس میں آپ 20 سے 22 بال آرام سے بنا سکتے ہیں اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں ادھر گیس پر ہم نے کڑھائی میں پہلے سے ہی آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے یہاں پر آئل میڈیم ہارٹ گرم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ایک بال ڈال کر چیک کر لیں گے یہاں پر یہ بال بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ بلکل بھی ٹوٹ نہیں رہی ہے تو ہم اس میں ایک ایک کر کے سب ہی بال ڈراب کر دیں گے گیس کا فلیم ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے اور ان بال کو گولڈن ہونے تک اُلٹ پلٹ کر کے فرائی کر لیں گے یہاں پر یہ بال کرسپی اور گولڈن فرائی ہو چکی ہے اور ان کا بہت خوبصورت کلر آیا ہے اب ہم ان بال کو پیپر ٹوویل پر نکال لیں گے تاکہ ان کا ایکسٹر آئل نکل جائے اب ہم ان بال کو سرک کر دیتے ہیں تو ان گرم گرم بال کو آپ ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ سرک کریں یہ بہت مزیدار لگتی ہیں بچیوں یا بڑے سبی کو یہ بال بہت زیادہ پسند آتی ہے اور اس بال کو بنانے کے لیے بہت زیادہ انگریڈنٹس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے تو ان جھٹ پٹ سے بننے والی پوٹیٹو بال کو آپ ضرور ڈرائی کریے گا ریسپی پسند آئی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ